بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں برہ کر ان سے کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ جسی ذریعے سے ان سے متعلق رہتا ہے اور ایک رشتہ وہ ہے جو والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کا رشتہ ہے اس میں اندار رب اور عزت نے جو والدین کے حقوق ہیں بچوں کے فرائض ہیں اس کو بیان فرمایا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے وساد کے بعد ان کے کیا حقوق ہیں جو بچوں پر فرض ہیں جو بچوں نے جن کو پورا کرنا ہے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کے حقوق تھے بچوں کے اوپر جو فرض تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی نمازیں جنازہ ادا کی جائیں فرمایا ان کی نمازیں جنازہ ادا کرنا اور جتنے بھی جنازہ کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات ہیں ان لوازمات کو بھی پورا کرنا یہ بچوں کی ذمہ داری ہے اسلام کا کتنا خوبصورت نظام ہے کہ وہ والدین کے چلے جانے کے بعد بھی بچوں کا رشتہ اپنے ماں باپ سے قائم رکھتا ہے اور اس کو ماں باپ کی ظاہری باطنی ہر قسم کی ترقی کا ذریعہ کرا دیتا ہے اور وہ نہ صرف والدین کی ترقی ہے ان کے عامال میں ان کے درجات میں بلکہ وہ بچوں کی بھی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا جو حق ہے والدین کا اور جو بچوں پر پرد ہے وہ ہے ان پر نماز جنازہ عدا کرنا اور دوسرا ہے ان کے لئے بخشش کی دعا مانگنا والدین کے لئے بخشش کی دعا مانگنا بھی بچوں پر ضروری ہے سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ کیا بچے اس قابل ہیں کہ مباردین کے لئے بخشش کی دعا مانگیں کیا بچے قرآن پاک بڑے ہوئے ہیں کیا بچوں کو اللہ تعالیٰ کی باردہ میں عرض کرنا آتا ہے کیا بچے رنگ کی باردہ میں جھکتے ہیں کیا بچے سر بس جوند ہوتے ہیں کیا بچے نوازے پڑھتے ہیں کیا بچے نیکوں کی صف میں شامل ہوتے ہیں وہ والدین سوال اینید رہوڑا ہوتا ہے کیا وہ بچہ اپنے نیک ہے جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمالیں ہر بچے کو یہ سوچ نہ دو کہ کیا اس کے پاس ایسے عمل ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی واردہ میں دعا کرے کہیں اس کا رزق رزق حرام تو نہیں ہے کہیں وہ ایسے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے کہ اس کی دعا بھی قبول نہ ہوتی ہو اس لیے ہر بچے کو چاہیے کہ وہ اپنے اس انداز سے اپنے اچھے عمال کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کی دعا اللہ رب العزت کی واردہ میں قبول ہو یا وہ اللہ کی واردہ میں حاضر ہونے کے لائق ہو پھر وہ اپنے واردین کے لئے دعا کرے آقا علیہ السلام نے دوسرا جو خرض بچو پر ہے وہ بیان فرمایا ماباپ کے لئے پخشش کی دعا کرنا ان کے بساز کے بعد اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا انجاز و عہدیہما اور ایک روایت کی مطابق ہوا انفاز و عہدیہما ان کے وعدے کو پورا کرنا یعنی جو ماباپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے یا ماباپ نے جو کسی سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی حد تل بسا پرشش کرے اگر وہ ان کو پورا کر سکتا ہے تو ان کو ضرور پورا کریں جو کسی کے ساتھ ان کا وعدہ تھا اہد و بیمان تھا اور وہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس کو پورا نہیں کر سکے تو بچوں کو چاہیے کہ اس اہد کو پورا کریں اور چوتھی آقا علیہ السلام نے جو چوتھا حق ہے اور بچوں پر فرض ہے وہ فرمایا کہ اکراؤں صدی کی ہمہ وسیلت الرحم اور جو ماں باپ کے دوست و احباب ہیں یا قریبی ہیں احباب ہیں ان کی عزت کریں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں یہ آقا علیہ السلام نے بچوں کا فرض بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دراز گوشت پر تشریف فرما ہے سر پر امامہ شیر سجایا ہوا ہے صحابہ درام کے ساتھ جا رہے ہیں رستے میں ایک بزرخ آدمی نظر آتا ہے آپ اپنے دراز گوشت سے اتر جاتے ہیں اتر کر اس بزرخ آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا امامہ شریف جو پگڑی ہے جس کو ایک عزت سمجھا جاتا ہے احترام سمجھا جاتا ہے وہ آپ نے اتارا اور اتا کر اس بزرخ کے سر پر رکھا اور دراز گوشت بھی دے دیا دراز گوشت جب دیا وہ اس پر سوال ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے دوستوں کی عزت کیا کرو تو میں نے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی مطابق جو میرے والد کے دوست ان کی عزت کی ہے ان کا احترام کیا ہے اس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے کہ وہ والدین کے چلے جانے کے بعد ان کے دوستوں احباب اور ان کے رشتہ داروں کا احترام کیا کرتے تھے اور شاید ہم والدین کے عزت و اقربہ کو بھول جاتے ہیں ان کے دوستوں کو بھول جاتے ہیں ہم اپنے دوستوں احباب کو درجی دیتے ہیں لیکن یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم ان کے دوستوں احباب کو درجی دیں اور کتنا ایک خوبصورت جو بھی بچہ اپنے والدین یہ بھی سال کے بعد ان سے تعلق رکھتا ہے اب دیکھیں بعض اوقات تعلقی سمجھتا ہے کہ ٹھیک کہ والدین اس دنیا سے چلے گیا اب ان سے تعلق ہی نہیں رہا وہ تو جہاں جانا تھا چلے گئے اب ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے نہیں اسلام نے ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ تعلق ہماری زندگی میں بہتری کا ذریعہ اور روحانی ترقی کا بھی ذریعہ ہے ماں باپ کی خدمت سے کتنے ہی اولیاء اکرام کو کتنے ہی لوگن کو صالحیر کو ان کو ولایت ملی ہے وہ والدین کے احترام کی وجہ سے والدین کے خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام حصل ہوا ہے تو والدین کے خدمت روحانی ترقی کا ذریعہ ہے آپ کا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اس کے بچھلے سارے گناہ معاف کا دیتہ دیا اب دیکھیں بچہ اپنے والدین کی قبر پر جا رہا ہے جا کر ان کے لئے دعا کر رہا ہے واللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی جو اولاد ہیں اس کی بخشش فرما رہے ہیں سبحان اللہ کتنا خنصورت نظام ہے اسلام کا اور کتنا خنصورت طریقے سے اللہ نے اس رشتے کو قائم رکھا ہے کیونکہ والدین نے پالا ہے والدین نے لکمیں کھلائے ہیں والدین نے بچوں کی حفاظت کی ہے جب وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا اٹھ نہیں سکتا تھا والدین نے تب بھی بچوں کی حفاظت کی اپنی پوری ذمہ داری نبائی ان کے پورے حق ادا کیے تو اسلام نے خوبصورت طریقے سے بچے ان بچوں کی بہتری روحانی ترقی کے لئے اور والدین کی روحانی ترقی کے لئے اور اخروی کامیابی کے لئے یہ ایک رشتہ شائع کیا ہے جو بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ہے